میراج کا واقعہ پیش آئی اس کو قرآن کریم نے فتنہ کہا ہے آزمائش میراج کے واقعے وَمَا جَعَلْنَا الْرُؤِيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً ہم نے جو کچھ آپ کو یہ رفعت عطا فرمائی یہ سعادت عطا فرمائی یہ لوگوں کے لئے آزمائش ہے تو آزمائش کس بات کی ہے آزمائش کس بات کی ہے کہ انبلیویبل اس بات ایک ایسی چیز تھی کہ انسانی ذہن اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا اس لئے کہ اس وقت کے حالات میں ایسا ہونا مشکل اب اس کا ایک اور انسان میں آپ کو بتاؤں اللہ نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو فرمایا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَحَا لَكُمْ فِيهَا دِفُعُمْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْتُلُونْ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال ہی نَتُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيلَ لِتَرْكَبُوَا وَزِينَتْ وَيَخْلُوكُمْ مَعْلَا تَعْلَبُونَ ہم نے تمہارے لئے جانور پیدا کیے مویشی پیدا کیے جو تمہیں اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں گوشت ان کا تم کھاتے ہو ان کا تم دودھ پیتے ہو انہیں زیب و زینت کے لئے پالتے ہو وہ تمہارے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں مندی میں جا کے بیچتے ہو یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا ہم نے کچھ اور بھی تمہارے لئے بنایا ہے جو اس وقت تم نہیں جانتے اور ہم تمہیں بتاتے بھی نہیں ہم نے تمہارے لئے جمبو جیک بھی بنایا ہے ہم نے تمہارے لئے سیون فور سیون بھی بنایا ہے ہم نے تمہارے لئے کاریں بھی بنایا ہے ہم نے تمہارے لئے ٹرین بھی بنایا ہے ہم نے تمہارے لئے وائلس سسٹم بھی بنایا ہے ہم نے تمہارے لئے سیکس بھی بنایا ہے ٹیلیکس بھی بنایا ہے لیکن اگر یہ چیزیں اس وقت بتائی جاتی یا دعویٰ کیا جاتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو شقیم ان انسان ہنکار کر دیتا چنانچہ میراج کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا اظہار تو ہو گیا لیکن ہے تمہارے لئے آزمائش مرحی اچھی بات کی ہی ہے اہل نظر نے کہ رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے ادراک اور شعور سے کہیں دیادہ عسق کی ضرورت ہے ادراک اور شعور کو تابند کیجئے اسے حاکم نے بنائیے اگر آپ نے اپنی عقل اور اپنے شعور کو اس سفر میں حاکم بنا لیا تو پھر بھٹکیں گے چھوکر کھا جائیں گے چونکہ بڑے بڑے لوگوں نے چھوکر کھائی نام لینے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے چھوکر کھائی کہ میراج کا یہ واقعہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ چونکہ انبلیویبل ہے ناممکن العمل ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جسد انسری کے ساتھ بغیر کسی ذریعہ سفر کے آسمان میں کو ادور کر جائے ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو بڑی خندردی کے لئے جو میں انہوں نے فرمایا کہ ایسا دعویٰ تم کیوں کرتے ہو کہ اقوام عالم میں ہم فماسہ بن جائیں کہ دیکھو جی مسلمان کے دعویٰ ہی ایسے ہیں جن کو عقل پسلیم نہیں کرتی یعنی نفس نے ان کو یہ بتایا کہ تم غلطی نہیں کر رہے ہو تم بلکل ٹھیک بات پہر رہے ہو یہی بات ابو جہل نے آخر کہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آیا صدیق اکبر کے پاس اس لیے آیا کہ حاصد کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محصود کی کوئی کمزوری پکڑتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے دوست کے پاس جاتا ہے کہ اس کو میں کہوں کہ دیکھو تمہارے دوست کا یہ حال ہے تم بڑے ان سے چاہنے والے تم بڑے محبت کرتے ہو یہ حال ہے تمہارے دوست کا تو سیدھا وہ ایک کمزوری پکڑتے لائے ایک ویک پوائنٹ اس کو ہاتھ آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھرے لگا سنو ہر بات مانتے ہیں ان کی وہ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا کیا ابو بکر حیرت کی بات ہے دعویٰ یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی رات کے ایک حصے میں مجھے فرض سے عرض تک لے جایا گیا میں نے وہاں جا کے اہل جنت کی خوش قسمتی کے مناظر دیکھے اہل نار کی بدقسمتی کے مناظر دیکھے میں نے اقصہ میں جا کے انبیاء کی امامت پر آئی اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی اور یہ سب کچھ ایک رات کے ایک حصے میں ہو گیا ابو بکر اب یہ بھی مانو گئے بغیر کسی وقفے کے صدیق عدو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ دعویٰ تو کریں تو ماننا کفر ہے اور اگر یہ وہ کہیں تو انکار کرنا کفر ہے اب اس کی جیٹیل کیا آئے میں خود جا کے معلوم کرتا ہوں چیز ہے ہاں اس کے آگے یہ بھی کہا ابو جال نے کہا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے نماننا کفر ہے وہ جو کچھ بھی کہیں تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے نماننا کفر ہے کہا عقل کس کو کہتے ہیں تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان بیٹھے ہیں اس سے بڑی بات کون سی ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح لا تو منات عزا اور حبل کو سجدے کرتے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے ہمارے استاذ کامل نے ہمارے قائد مخترم نے ہمیں آکے کہا کہ یہ سب مخلوق ہیں یہ سب فانی ہیں یہ سب ناقص ہیں یہ سب ضعیف ہیں یہ کچھ بھی نہیں سب کچھ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا جس کے حکم پر اس کائنات کا نظام چلتا ہے وہی سجدے کے لائک ہے وہی عبادت کے لائک ہے وہی عامر مطلق ہے وہی قادر مطلق ہے اسی کی حکمرانی اسی کی عبادت ابو جال نے کہا تم نے دیکھا اسے تم نے مان لیا صدیق اپنے نے فرمایا ہم نے مان لیا کہا تم نے دیکھا کہا نے دیکھا نہیں سنا کہا دیکھا کیوں نہیں دلیل کیوں نہیں مانگی کہا دلیل اس لئے نہیں مانگی ہم نے اپنے رسول سے اب یہاں غور فرمائیے گا کہ اگر ہم اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ دلیل دیجئے تو شاید ہمارا رسول ہمیں انہی آنکھوں سے اپنا رب دکھا دیتا اگر ہم دلیل پہ اسرار کرتے تو شاید ہمارا رسول ہمیں انہی آنکھوں سے اپنا رب دکھا دیتا لیکن ہم نے اس لئے دلیل نہیں مانی کہ رب کو آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں شکین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو اللہ کے رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہوئے ہمیں یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے اس لئے ہم نے دلیل نہیں مانی تو تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم عقل و خرد کی ساری صلاحیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی پر قردان کر چکے ہیں اب ہماری عقل اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہے ہم نے اللہ کے رسول کے تابعے کو اپنی عقل کے تابع نہیں کیا اثر حاضر کا جدید تعلیم یادتا میرا مسلمان ہائی اس مور پر ٹھوکر کھا رہا ہے کہ وہ اسلام کی بعض سچائیوں کو اپنی عقل کے تابعے کرنا چاہتا ہے اپنی عقل کے تابعے کرنا چاہتا ہے یہ بات صحیح نہیں آپ کے بڑوں نے ایسا کیا تھا آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ پچھتا پہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے غلط کیا تھا اس لیے کہ جو بات کل نہ قابل یقین تھی وہ بات آج قابل یقین ہے آج جدید سائنس کہہ رہی ہے آج جدید سائنس مان رہی ہے کہ انسان کی بلاغت کہاں تک ہے انسان کی پہنچ کہاں تک ہے آج خود سائنس میں ایسے دعوے کرنیے ہیں کہ اگر دو سو سال پہلے یہ دعوے ہوتا تو انسانیت کبھی نہ مانتی تو اگر تم ایسا کر سکتے ہو جو مخلوق ہو تو پھر خالق کیوں نہیں کر سکتا میراج کے واقعے کو اللہ نے جب شروع کیا ہے تو رحمت عالم کے نام سے نہیں اپنے نام سے اور اپنے اس نام سے شروع کیا ہے اپنے اس نام سے شروع کیا ہے جو اس کی سپر اتھار کی ہونے کی سپر پاور ہونے کی کا عنوان ہے سبحان اللہ یہ جو سبحان ہے نا اس کے معنی یہ ہے کہ سبحان جس کے آگے ہماری عقل و دانش پچھ بھی نہیں جس کے سامنے ہمارا عدراق اور شہور کچھ بھی نہیں سبحان تو پاک ہے لَا لَا إِلَّا أَنْتَ سبحانَكَ اِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہم تو انسان ہیں نا ہم تو انسان ہیں ہم مقامِ عبدیت پہ ہیں ہم مقامِ بشریت پہ ہیں اور تُو مقامِ علوحیت پہ ہے تُو مقامِ عبوبیت پہ ہے تو پھر تیرے سامنے ہمارا شعور ہمارا عدراق یہ چھوٹی سی سمجھ دانی اس کی کیا حیثیت ہے سبحان اللہ زیسران ریاد تہی تاک ہے وزاد جس نے بلند کی آپ نے بندے کو تو کیا ٹائم ہے آپ کا نماز کا آپ دیر دلے نماز بڑھتے ہیں نا ہاں تو ہو گیا نا ایک منٹ ہے ابھی مامون یہی ہے آج کے لیے ایک منٹ آلیس یہ ہمارا عزیز جو روشن ہے یہ آج اس کی محبت جوش میں آئی ہوئی ہے لیکن اب یہ جو دوسرے دوست ہیں جن کا معمول ہے جلدی نماز پڑھ جائے آج جمعہ کا دن ہے ان کو پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں بہت سارے آپ ان کو آپ ڈسٹرب نہ کیجئے نا پلیز تو آپ یقین کریں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں ایک مولی صاحب نے مجھ سے کہا عالم دین میں ایک عالم دین میں مافی چاہتا ہوں پھر میں نے مولی صاحب کا جی ایک عالم دین میں مجھ سے کہا کہ تھوڑی سی مسئلہ پچھ ایسا تھا بات ہو رہی تھی تو ہماری کمیٹی کے ایک رکن صاحب نے بڑے جلالی امداز میں کہا بس کیجئے جو دی نماز پڑھ آئیے فنا پروگرام آنا ہے ٹی وی پر ہم نے وہ دیکھنا ہے تو اس نے کہا کہ اب میں اس کو کیا کہوں اس کے متعلق کیا رائے قائم پروں میں نے کہا جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہو نا کہ میں اس پر کیا فتوہ لگا ہوں تو کوئی فتوہ مطلب آؤ یہ آگے بیمار دوست ہیں ان کا شفقت کے ساتھ علاج کرو بیمار کا علاج شفقت کے ساتھ ہوتا ہے فتوہ کے ساتھ نہیں ہوتا وہ تو بات برکو آخر میں جا کے جب کبھی اپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ استعمال ہوتی ہے علاج شفقت کے ساتھ آزمائشو کے بعد بلندی ملے بھی آزمائشو سے پہلے نہیں ملے بھی جناب سدی کے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ رسالت منتظر تھی رول امین بھی آ جاتے تھے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں کہ حضرت رول امین آئے اور انہوں نے آکے مختلف مختلف سوالات کی ایک سکھانا تھا صحابہ کو انسانیت تک ایک میسج کنوے کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے طالب علم کا انداز اختیار کیا حضرت رول امین ایز ایس ٹوڈنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اب نگاہ رسالت بار بار اٹھتی ہے کسی آنے والے کی انتظار میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر یوں دیکھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں مطمئن ہو گئی اور چہرے پہ تمسم کی چمک آگئی صحابہ سے کہاں اسے قریب آنے دو اسے قریب آنے دو اس لئے کہ صادق نے ایک دعویٰ کیا ہے اسے مصدق کی ضرورت ہے صادق نے ایک دعویٰ کیا ہے تو اس کے مصدق کو قریب آنے دو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بیان فرمائے آپ جب بھی وقفہ فرماتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں تو ابو بکر صدقتہ قسطم لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امہانی کے گھر میں تھا کہ روح الامین آئے ابو بکر نے کہا صدقتہ آپ نے سچ فرمایا پھر فرمایا کہ روح الامین نے کہا اللہ نے آجا آپ کو وہ عزت اور وہ رفعت عطا کرنی ہے جو وہ اپنے خصوصی بندوں کو عطا کرتا ہے ابو بکر نے صدقتہ کی مہر لگائی پھر گرار پیش کی گئی میں اس پہ سوار ہوا صدقتہ کی مہر لگائی ہزار واللہ کے ملائکہ دائیں بائیں میرے ساتھ ساتھ چڑھ رہے تھے صدقتہ کی مہر لگائی اقصہ کی منزل پہ پہنچے انبیاء علیہ السلام جمع تھے نواز امامت کی صدقتہ کی مہر لگائی بڑی عجیب بڑی عجیب بات آ رہی ہے اس وقت ذہن میں اقصہ کی مسجد میں انبیاء تھے تو امامت رسول کے حصے میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے علالت میں جب خجرہ عائشہ میں تھے امت جمع ہوئی صحابہ جمع ہوئے تو امامت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مروع با بکر ایسلی بن ناس میرے ابو بکر کے پاس جاؤ تاکہ وہ لوگ ان کو نماز پڑھائے تو سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں جب آپ کو نہیں پائیں گے تو آپ کے مسلے پہ کھڑا ہوں ہو کر نماز پڑھانا ابو بکر کے بس میں کہاں ہیں آپ کسی اور مضبوط آساب والے کسی انسان کے لئے حکم فرمائیے تو حدیث میں آتا ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرِ جلال کے ساتھ فرمایا تم چپ رہو ابو بکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میری امت کو نماز پڑھیں اب آپ نے اس سے کچھ سمجھا تم چپ رہو ابو بکر کو جا کے کہو وہ نماز پڑھیں کچھ سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا بول نہیں رہا ہوں بلوایا جا رہا ہے سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بول نہیں رہا ہوں بلوایا جا رہا ہے یہاں نہ تیرے تبصرے کی ضرورت ہے نہ تیرے مشورے کی ضرورت ہے میں اس مقام پہ ہوں کہ میرا نطق اس کے عمر کا پابند ہے وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْحَوَا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری نہیں میرا فیصلہ نہیں ہے عرش بری کا فیصلہ ہے رب العزت کا فرمان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو اب اس میں نہ تیرے مشورے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کے تبصرے کی ضرورت ہے نہ ورچے اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری امت کو نماز پڑھائیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم صلی اللہ نبوی پہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجرہ عائشہ سے جو کپڑا تھا اس کو ہٹا کے دیکھا بڑا عجیب منظر تھا کہ اپنا یارِ غار امامت کی منصب پہ ہے اور پوری امت اس کے پیچھے مختدی بن کے کھڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے صحابہ کہتے ہیں علالت کے سارے زمانہ میں رسول اللہ کا یہ پہلا تبسن تھا بس اس سے پہلے آپ نہ مسکرائے تھے اور اس کے بعد بھی آپ نہیں مسکرائے اسی اسی ووقع پہ مسکرائے جب امت کو ابو بکر صدیق کے پیچھے مختدی بن کے کھڑا دیکھا تو فرمایا مجھے بھی لے چل میں بھی چلتا ہوں تو اب وہ جو ریاض الجنہ ہے مرقض اطحر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ حجرہ عائشہ ہے اور یہ ریاض الجنہ ہے تو اس میں مسلحہ میں اور اس میں تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میکسیمم یہاں سے وقت فاصلہ ہوگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے آگے جب آپ قریب آئے تو ابو بکر صدیق نے محسوس کیا رحمت عالم تشریف لارہے امام الانبیاء تشریف لائے تو ذرا ہٹنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آکے صدیق اکبر کی پست پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا علیکہ یا ابا بکر یہی رہو ابو بکر رہو میں ہٹانے نہیں آیا ٹکانے آیا ہوں تیری امامت کو پختہ کرنے کیلئے آیا ہوں تائید کرنے کیلئے آیا ہوں بتانا یہ چاہتا تھا پھر نماز اس طرح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلحے پہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے صدیق اکبر تکبیر فرماتے تھے تو حضور کی تقلید کی ہے صدیق اکبر نے یعنی صدیق اکبر نے اقتدا کی ہے رسول اکرم کی اور پھر تمام صحابہ نے اقتدا کی ہے صدیق اکبر کی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جہاں محمد عربی موجود ہوں وہاں نبیوں میں سے کوئی اور امام نہیں بن سکتا اور جہاں صدیق اکبر موجود ہوں وہاں صحابہ میں سے کوئی اور امام نہیں بن سکتا تو صدیق اکبر نے ہر وقت فیو مہر لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پوری کی تو فرمایا آپ کی یہ ساری بات اتنی سچ ہے کہ جتنا اللہ کا وجود سچا ہے آپ کی یہ ساری بات اتنی ہی سچی ہے کہ جتنی اس کی علوہیت سچی ہے تو تیری میراج کہ تُو لوح قلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا تو اس کا محبوب ہے تیری میراج یہ ہے کہ تُو عرش برید پر چلا جائے اور میرا آپ محبوب ہیں میری میراج یہ ہے کہ مجھے تیرے قدموں میں جگہ مل جائے عقل کی قربانی دی شہور کی قربانی دی اور ایمان کا وہ مقام حاصل کیا جس کے متعلق پھر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے مقابلے میں لائے جائے تو میری پوری امت کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا